حدیث پیش کی ہے ابن احبان صحیح ابان میں ہے صحیح ابن خزیمہ میں ہے اس سے پہلے جو ان کی ویڈیو ہے اس میں تو اس انداز سے بتا رہے تھے کہ کہیں پہ کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے تأثر ایسا جا رہا تھا کہ آٹھ رکعات سے متعلق کوئی روایت موجود نہیں ہے اب اس ویڈیو میں وجود مان لیے انہوں نے یہ مان لیا یہ تصریم کر لیا کہ ہاں ایسی روایتیں موجود ہیں تو اب مفتی صاحب کبھی یہ مت بولیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین دنوں میں کتنی رکعات پڑی تھی اس تعلق سے حدیثیں موجود نہیں ہیں یہ بات مت بولی گا حالانکہ ابن خزیمہ اور ابن احبان کی صحیح کو صحیح نہیں کہا جا سکتا یقینی طور پر اس کو بخاری مسلم پر قیاس نہیں کریں گے اب لوگوں کو ایک طرح کا دھوکہ ہی کہوں گا میں اس کو کہ کہے کہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح میں ذکر کیا ابن احبان نے اس کو صحیح بھائی ایک امام بخاری کے صحیح ہے اس پر تو وہ سب مانتے ہیں صحیح ہے مجھے صاحب یہ بتا دیں کہ میں نے کبھی اداوہ کیا کیا پچھلی ویڈیو میں میرے کسی بھی جملے سے کسی بھی لفظ سے یہ تاثر جاتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرح سے وہ ہے یعنی کوئی ایک لفظ میں نے تو یہ بھی کہا ہے پچھلی ویڈیو میں آپ جا کے سن سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں صحیح ہے یا آپ کو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہاں نبی سے حدیث موجود ہے لیکن آپ کی تحقیق میں صحیح نہیں ہے ضائع سی بات ہے اگر میں یہ کہتا ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی طرح سے تو ہم اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں اور میں نے یہ بھی کہا ہے پچھلی ویڈیو میں آپ سنیں گے تو میں نے کہا کہ کم سے کم کم سے کم ان دو محدثین کی نظر میں وہ صحیح ہے یعنی کم سے کم ان دو محدثین کی نظر میں تو حدیث صحیح ہے صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان یعنی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح میں داخل کیا تو ان کی نظر میں تو صحیح ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح میں داخل کیا تو ان کی نظر میں صحیح ہے اب دوسرے لوگ اگر اختلاف کرتے ہیں تو دلیل لائیں اگر وہ دلیل لائیں گے تو ٹھیک ہے نہیں دلیل لائیں گے تو ضائع سی باتیں وہ حدیث صحیح ہوگی اور حقیقت یہ ہے سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں حدیث ہیں جیسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی نظر میں صحیح ہیں اور امام ابن حبہ رحمہ اللہ کی نظر میں صحیح ہیں ایسے ہی تحقیق کی روشنی میں یہ حدیث صحیح ہماری جیسی سلمی کتاب اس میں پوری ڈیٹیل ہم نے دے رکھی ہے اس میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن اس اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے باقی ابن حبان اور ابن خزیمہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ صحیح ہیں تو یہ دعویٰ برائے دعویٰ قبول نہیں ہے مختی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ابن خزیمہ کا ابن حبان کا دعویٰ ہے صحیح ہونے کا دعویٰ ہے اب یہاں پہ دو بات کروں گا آپ کہتے ہیں ضعیف ہے تو یہ بھی تو آپ کا دعویٰ ہے تقابل دے رکھیجے اہل حدیث کے خلاف بولنا ہوتا ہے تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ بڑے بڑے ایمہ مشتہدین کے خلاف آج کے لوگوں کی اپنی تقلیت کروا رہے ہیں یعنی ایمہ کی تقلیت نہیں کروا رہے ہیں اپنی تقلیت کروا رہے ہیں مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن خزیمہ رحم اللہ کا امام ابن حبان رحم اللہ کا صرف دعویٰ ہے تو ان کا دعویٰ لوگ نہیں مانیں گے اور آپ کا دعویٰ مانیں گے آپ کس کی تقلیت کروا رہے ہیں آپ اپنی تقلیت کروا رہے ہیں آپ دوسروں کو تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنی تقلیت کروا رہے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں کہ امام ابن خزیمہ کی بات نہیں ماننا امام ابن حبان عملہ کی نہیں ماننا مفتی صاحب کی تحقیق ماننا یعنی وہ جو محدثین ہیں جو صاحب سند ہیں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی تحقیق ماننا مفتی صاحب کی تحقیق ماننا قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے اس کے بعد صحیح مسلم ہے درجے کے لحاظ سے صحیح بخاری صحیح مسلم سب سے پہلے درجے پر ہے ہم نے کہا 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 کہ وہ صحیح ابن حبان یا صحیح جو ہے صحیح ابن خزیمہ اس درجے پر ہے لیکن اگر اس میں ان دو محدثین نے صحیح کہا اگر اس میں کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بھی نیچے یعنی جس کے مسننفین نے اس کی سند پر حکم بھی نہیں لگایا ہے صحیح کا جیسے امام طبرانی ریملا کی کتاب ہے اس میں بھی اگر کوئی حدیث ہے اس کی سند صحیح حدیث ہے اس کو ماننا پڑے گا تو یہ تو اس سے بھی اوپر ہے یعنی اس سے اوپر درجے کی کتاب ہے یہ کیونکہ اس کے معلفین نے اس کے اندر درج کردہ حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو بہرحال ان دو محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور ان کی تصحیح ان کی تحقیق ضائع سی بات ہے کہ آپ سے تو بہتر یہ ہے اب اگر آپ کو اختلاف کرنا ہے آپ کو اختلاف کا حق ہے تو آپ دلائل دیجئے اختلاف کیجئے لیکن آپ گول مل تو نہیں کر سکتا نا کہ ایسی کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا کہ ایسی روایت موجود ہے نہ صرف موجود ہے بلکہ ان روایات کو اہل علم نے محدثین نے صحیح بھی قرار دیا ہے اور تحقیق کی روشنی میں بھی وہ بات صحیح